بھی چودہ کم سے کم بھی چودہ تو رکھے ہی رکھے ہیں جی جی چودہ ایسے اور چودہ ایسے جی جی بلکل لیکن تو چب بھی اس میں فائدہ ملے گا پیڑ کو بھی اور آپ جو تھوڑا گھنے کے ساتھ بولیتے ہیں جی جی اس کو بھی اور بعد میں گہوں بولا چاہتے ہیں جی جی تو اس کے لیے بھی کافی لاب رہتا ہے بہت بڑی ہے تو سمیت بھائی جیسے آپ نے اس میں یہ ایسے تو ہوئے نہیں اتنی اچھی گروت اس میں میں آپ نے خات کیاک کا ڈالا اس خات پر تھوڑا سا اگر آپ خات بھائی پہل تو اپنے اس میں گھنے گھنے میں دلتا ہے ڈالتا ہے جو ڈالتا ہے ڈائی وائی سب ڈالی اس کے بعد میں نے تھوڑا کھیت کی بہائی کر کے گھنے کے بعد جی جی اس میں میں اس میں این پی کے ڈالا جی پوٹاس ڈالا جی سلفر بھی ڈالا لیکن ہیلو نمو سکار دوستو موہیت عمر پوپلر کسان یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور کسان بھائی آج گاؤں میں ہی ہیں بہت ساندار کسان کے پاک جو بہت زیادہ سوک رکھتے ہیں مکان کا اور کھیتی کا اور اپنے سبھی کرسی انتروں کا آج ان کی ویڈیو بنانے آئے ہیں سمیت بھائی کے گھر پہ اور بہت سوکین کسان ہیں دلی میں رہتے ہیں لیکن دلی میں رہنے کے باوجود بھی بہت اچھے سے اپنے گھر کو مینٹین کر رکھا بہت اچھے سے انہوں نے کیری فولی اس میں پیسہ لگا رکھا ہے اور ایسے کسان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو دلی میں رہنے کے بہت جود بھی اپنے گھر کو اتنے اچھے سے کرسکتا ہے دیکھو کتنا ساندار گھر ہے بھائی کے سبھی کرسی انتر دکھائیں گے اور پورا مکان سے آپ کو روبرو کرائیں گے دیکھو کتنے ساندار کوٹی بنا رکھے ہے ہمارے گاؤں میں بہت اچھا مکان ہے دیکھو بھائی سے ملائیں گے آپ کی پوری بات کریں گے سارے کرسی انتر دکھائیں گے سمیت بھائی جی نمسکار نمسکار موید بھائی سب بڑے بھائی سب بڑے بھائی جو ایک کسان بھائی دیکھنے اپنا تھوڑا پڑی چیتے تو جی میں سمیت بھائی جی پتر رویندر اور پتر محکم سنگھ جی گاؤں بیلڈا جلا مجھے بہت بھائی سمیت بھائی تھوڑا سا اپنے بھائی میں بتاؤ کیا کام کرتے ہو بڑے بھائی ہمارا خود کا کام بھی ہم دلی میں رہتے ہیں دلی میرا جنم بھی ہوا ہے اور ہمارا خود کی آئیٹی کمپنی بھی ہے اور فورڈ کی اندسٹری بھی ہے باقی ماری فیکٹری مجھے پر بھی رانہ چوک پہ جی جی تو اس کو ایکسپورٹ کرواتے ہیں جی جی جمین کتنی ہے اپنے پاس جمین قریباً سو کے لگ بگر بہت بہت بڑھیں ہی اور سب میں پوپلری کھیتی سب میں پوپلری کھیتی ہیں گنام نے بہت ہوگا ہے اس کے بعد ہم نے پر بہت بڑھیں بہت بڑھیں ہے بھائی کسان بھائی کے دکھائیں گے تھوڑا سا مکان اور ان کے انٹی چیزوں جو ان کے پاس تیکٹر ہے وہ دکھاتے ہیں کسان بھائیو تو یہاں سے تیکٹر سے شروع کرتے ہیں سمیت بھائی آئیے آئیے بھائی ٹھیک ہے جی دکھاؤ بس ہی ہمارا انیس سو ستر موڈل کا ٹیکٹر ہے کبھی ہمارے بابا جی نے لیا تھا اچھا جی بہت پوریا سرماعت رکھیں سجار روپے کے اندر دیکھو یہ کسان بھائی یہ انیس سو ستر موڈل ہے اور بھائی نے آج بھی بڑھو کی درو درو ایسے سیمال کے رکھ رکھا نہیں اس کے ٹیکٹر کا باڑی میں جا لیا بھائی دیکھو بتا سمید وائف ٹیکٹر کے پرے میں اور بھائی یہ ہمارے بابا جی کبھی اچھا جی اور یہ میڈین چکو سلو واقع ہے اچھا جی تو اس کے مات اس ٹیم کیمت اکیس ہزار روپے کے تھی جی اور آج اس کے ڈیڑھ دو لاک کے آس پاس رو بھی لگ چکا ہے لیکن ہم اس کو بیشتے نہیں کیونکہ بابا جی کے یاد اس کے اندر اس ورے سے بھائی بھائی نے بہت اچھا سے آپ نے کیر سے رکھا دیکھو بڑھو کی درو درگو اور یہ ٹیکٹر میں اتنوں کہوں گا پہلے تو بہت کم کسانوں کے پاس ٹیکٹر تھے یہ انہی جب تو ٹیکٹر کا یوگ ہے نہیں تھا اور بڑے بھائی اس بڑے ٹیکٹر کے بارے میں بتاؤ دیکھو یہ انہوں نے ارجن میاندرا چھین سو پانچ لے رکھا بھائی نا بہت سان نووہ کی سیریز کے لیے اچھا جی یہ ہم نے پچھلے سال لیا تھا کیونکہ میں بڑے ڈیکٹر کی ضرورت تھی ہمارے چھوڑے ایکٹر سے کام نہیں چل رہا تھا جی جی بڑے بھائی تو یہ کون سا موٹل ہے جی یہ بھائی اس کو جنوری میں دو سال ہو جائیں گے اچھا جی تو اس میں روٹا ویٹر بھی اس کے ساتھ روٹا ویٹر بھی ساتھ لیتا ہے اس کا مہندر کمپنی کا روٹا ویٹر ہے بھائی کا دیکھو بلکل ساپ سترہ رکھا شوکین کی سانہ بھائی دیکھو بندہ سندہ کھڑا رہا ہے یہ دیکھو تو بھائی ٹیکٹر پاس کر دیا یہ بھی ٹیکٹر بہت اچھا لگا بھائی ہم اس کے بہت اچھے ریجلٹ ملے کافی اچھے اس کے انگوہ بھی ملا اور کھٹی کے پرپس کرتے ہیں کوئی کرائیگا نہیں کرتے کوئی کچھ نہیں بھائی اپنی اپنی کھٹی بھائی کے پاس کافی ہے تو اپنا ایک ٹیکٹر چھوٹا ہے ایک بڑا ہے اس سے اپنا کام کر رہے بہت بڑی ہے جی بھائی بھائی جی تھوڑا سا اب اپنا کسان بھائیوں کو مکان دکھا دو آپ کا مکان کیا کٹی کہوں گا ہمارے گوہ میں بھائی ان کی ٹکر کے مکان ہے نہیں بہت بہتری ان سے کیڑ کر رکھے اور ساپ سپائی بہت اچھے سے رکھتے ہیں دل دل رہتے ہیں لیکن اس کے بوجود بھی گھر کو اتنے اچھے سجا رکھا بھائی نے بہت بڑیا دیکھو دیکھو بھائی کا کتنا ساندار مکان ہے میرے بھائی قریب قریب ایک ڈیڑھ بگا میں مکان بن رہا بھائی کا دو بھائی مکان بن رہا دیکھو کتنا ساندھا تو بھائی تھوڑا سا مکان کو اور دکھا دو کسان بھائی اوپر چلو جی ایک ہمارا گیٹ یہ ہے بھائی گیٹ سامنے بھائی گیٹ بلکل بھائی جوڑی آسکتہ مکان میں دو گیٹ ہے ایک ادھرلی سائیڈ ہے ایک ادھرلی سائیڈ ہے ایک ادھرلی ان کی جوڑی ہے یہ اپنا ایک گھائی پھرکی ہے نا بھائی نے ہاں گھومات کے سیرہ بھی ہوتی رہتی ہے گھومات کے گھر میں ہمارا ملائے سمسار بچار ہے بلکل جی بلکل بھائی جی ادھر بھائی کے اپنا بائیک کو دیکھو کتنا ساپ ستری کا لگ رکھی بلکل بھائی مطلب یہ یہ نیاگی ینتر کو لے کے اس کی اگر لائٹ نہ آئے تو جنڈیٹر سے اپنا کاری بجلی کا چلتا رہتا ہے تو سمیت بھائی گاڑی کون سلی رکھیا آپ نے بھائی ہونڈا سیٹ ہیا ہائی بریڈ موڈل جو بھی کلال میں لانچ ہوئی تھی اور کیونکہ ہمارا رن جیسے کافی رہتا ہے جللی اور مجھے فنگر کا کافی زیادہ رننگ رہتی ہے جی جی بجلی سے بھی چلتی ہے گاڑی اور آپ کا پیٹرول سے بھی چلتی ہے بہت بڑی ہے یہ بہت بڑی ہے یہ تو بہت ہی کم بات سننے کو ملی ہے آپ سے ملنے کو سنی دیکھو بھائی یہ بھائی کی گاڑی جو گاڑی کے بھائی سنگ رکھتے ہوں گے یہ دیکھو اور بھائی جی کرناٹک کی بھائی کیسے آگیا یہ ہمارے پیتا جی نے بھائی کبھی بینگلور میں ہم نوہری کرتے تھے ہاں جی تو وہاں بینگلور سے لی تھی تو ہمارے پاپا نے امکو ایک ترکیسے گفٹ دی تھی تو اس ورے سے فرمس کو بھائی کو یہاں جایا تھے بہت بڑی اپنا کارو بھائی پھر اپنے دل میں رکھا تھا ہم نے پھر اپنا کارو بھائی دل میں رکھنے کے بعد بھائی کو اپنی گاؤں پہ لے آئے تھے تو بھائی جی تھوڑا سا تاو جی کے بارے ہم بتاؤ تاو جی کہاں تو جوب کرو تھے دل میں کون تھے بھائی میں تھے اس کے بارے ہمارے میریسٹر پرابن کے اندر تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر تھے بھائی اس کے اندر پھر انکہ چھ سال پر سورگواز ہو گیا تھا جی جی تو اس سے پہلے ہمارے پتا جی بھی کھیتی بھی دیکھتے تھے جی جی اور کیا نام ہے مطلب کی اور یہاں پہ دل میں جواب بھی کرتے تھے ہمارا پیدا پلا بڑا ہمارا سب کچھ دل لگے اندر ہی ہوا ہے جی جی اس کے بعد پھر ہم نے ہمارے پتا جی جانے کے بعد ہم نے بھی دل لی اپنا کام کارو بر جاروے رکھا اور ساتھوں ساتھ گاؤں کے بھی دیکھتے رہے ہمارا ہمارا ہفتے پندھا بھی دن میں چکل لگتے لگتے رہے ہمارا اوپر سے دکھا دے سمیت بھائی دیکھو بھائی میں کتنا ساندار تو بھائی کام کرا رکھا پتھر بھتھر کا بھی بہت اچھے دیکھو بھائی کا اوپر سے پورسن ہے دیکھو بھائی کتنا لا جواب اور میں نکونگا ایسے گسانوں کے لیے جو اپنا بہار رہے لیکن گھر پہ آگے دیکھنی رہی انہوں نے بھائی نے اتنے چیزے کیر کرکی مکان کی کوٹھی بنا رکھی دیکھو بھائی کتنا چیز یہ بھائی کا مین پرنٹ آئی در سے چلو سمیت بھائی ادھر آجا بھائی یہ امار ایک چھت دی ہے بھائی دوسری ساتھ ہماری اس طرف یہ ان کی در سے چھت اٹیش ہے یہاں پہ بیٹھنے بیٹھنے کے لیے باری سو تھوڑا ہاں بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑی ہے جی بھائی ایک دوسری سیڈ ہے دوسری سیڈ آجا بھائی ادھر سے ادھر جانے کا راستہ ہے راستہ ہے بھائی در سے دیکھو کسان بھائی ہو من لگ رہا مکان میں آنے کے بعد بہت اچھے سے بھائی نے کیر کر رکھی بھائی دیکھو دیکھو مہد بھائی آگے بھائی جی دیکھو یہ بھائی کا اپنا یہ ہمارا رہنے بھائی نگا ہوتا ہے سارا بہت بڑی ہے جی دیکھو یہ چھوٹو اپنا مجھا لی رہا دیکھو دیکھو تو بھائی کتنا اچھی لوگ کس ہیں ہیں میرے بھائی اندر سب رہنے بہنے کا ہوتا ہے بھائی 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 تھوڑا کھولے میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں بھائی بھائی سب کے ٹائم میں دھوم بھی لگ جاتی ہے اپنا اچھی بھائی یہ ایسا سونک کیسا لگا گیا بھائی سارا رہنہ سانہ دلی میں لیکن گاؤں میں اتنے اچھے سے کیر کر رکھی ہمارا بھائی ہمارا تو پیدائش بھی جیسے کہتے ہیں دلی کے اندر ہی لیکن کہتے ہیں جہاں سے اپنی پور بھائی ہمارے جوڑے ہوتے ہیں خود بھی جوڑے ہوتے ہیں تو وہاں کا حساب اچھا رکھنا چاہیے بنا کے ویسے تو اس چیز کو ہمارے بڑے بھی بولتے تھے تو ہم بھی اس چیز کا قائم رکھ رہے ہیں بہت بڑیا بھائی جو نویوک ہے ان کی سوچ ایسی ہو جائے تو بھائی بہت کہنے کیونکہ اپنے دروہ در کو چھوڑتا جا رہے آج کر رہے ہیں انسان کو سماعت کے ساتھ بھی جڑے رہنا چاہیے بلکل جی بلکل اور گاؤں میں بھائی سب سے ہی اپنا ملنسازی سے رہتے ہیں اور سب سے اپنا سممند بنائے ہوئے ہیں بہت آدمی ہیں کہ گاؤں والوں سے سممند نہیں بناتے ہیں مطلب اپنے تکے سیمیتے رہتے ہیں دیکھو دیکھو کیسان ہوئے کیا لا جواب مکان ہے بھائی کا دیکھو بیٹھے جی بیٹھے بھائی جی دیکھو یہ اپنا باہر بیٹھ کے اپنا یہ اپنا چاہے بھائی ناستہ واسطہ کھولے میں کیونکہ گاؤں کا تو بھائی کھولا ہی رہتے ہیں آج اوپر سے لکھا جوں بھائی ہاں جی چلو پر آج اوپر بھائی ایک بار اوپر سے دکھا دے بھائی کا دیکھو کیسان بھائیو آپ کو دیکھ کے مجھے آئے گا دیکھو بھائی کا لوکیشن کتنی اچھی ہے اور ایک چھتے دوسری اٹیچ ہے دیکھو یہ نہیں ہے کہ الگ الگ جانا ہے ایک ہی جنے سے دونوں کام ہو جاتے ہیں بھائی کے دیکھو اور کسان بھائیو سمیت بھائی بھی پوپلر کی کسان ہے پوپلر کی کتی بھی اب ان کی دکھائیں گے ساری جمین میں انہوں نے اپنے پوپلر لگا رکھا ان کے کھیت بھی جا کے دکھائیں گے پوٹی چرچہ ہوگی پہلا تو آپ کو مکان دکھا دیا دیکھو کتنے اچھے سے کیر کر رکھے بھائی نے دو بھگے میں قریب مکان ہے بھائی کا دیکھو لو تو سمیت بھائی تھوڑا آپ کھیت کے بارے میں چل رہے ہیں کھیت میں ٹھیک ہے بھائی کھیت میں چل رہے ہیں بھی تھوڑا بیٹھو چاہے پانی لیتے ہیں تو کسان بھائی آپ کھیت کا دکھاتے ہیں بھائی نے کون کون سی پوپلر کی ورائیٹی لگا رکھے اور کتنے بھگے میں کتنے دوری پہ اور کتنے اچھی گروت کا رکھے اس کے بارے میں پوری چرچہ ہوگی کسان بھائی یہ ویڈیو پہ جڑے رہی ہے تو کسان بھائی یہ سمیت بھائی کے کھیت میں آگے اب دیکھو جو آپ پیڑ دیکھ رہے ہوں قریب یہ ایک سال دس مہینے کے پیڑیں بھائی کے اور بھائی سے بات کرائیں گے کیوں گنے کی کھیتی چھوڑ دی سو کے سو بھگا میں گنے کی کھیتی کرتے تھے بڑا بیسی کوٹا تھا پانچ چی ہزار کونٹل کا لیکن سب چھوڑ کے پوپلر کی کھیتی پائے کیوں آئے کیا کھاڑ ڈالا کون سی ورائیٹی لگا رہا کی پوری بات ہوگی آگے سمیت بھائی آپ کے خیت میں گھر کی ویڈیو تو بنی گئی آپ کی ہاں جی بھائی آپ تھوڑا سا ہنی پیڑوں کے بارے ہم بتاؤ یہ کتنے تو ایج کے ہوگے دیکھو یہ پیڑ بھائی آپ کے ہو جائیں گے جنوری میں دو سال کے جنوری لاسٹ میں دو سال کے ہو جائیں گے بلکل جی بلکل اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گولائے بھی میرے ہاتھ سے باہر ہو گئے ہیں ابھی یہ بلکل بلکل ایک سو نو ورائیٹی ہے دیکھو کسانو ورائیٹی ہے اور اس میں کچھ پیڑ ایک سو دس کے بھی ہیں جی جی بہت بڑیا تو ہم کو بھائی پیڑوں سے بہت لاب ہوا اور ابھی حال فلال میں اس میں ہم نے ہم نے بلکل دیکھو اب یہ بھائی نے کیوں بھائی اور آپ دیکھ لو جہاں تک بھی نگاہیات سارے میں بھائی نے پوپلر لگا رکھا اور یہ پیڑ صرف ابھی ایک سال دس مینے کے پیڑ ہے بلکل جی بلکل بلکل اور دیکھو کوئی رائے نہیں بلکہ محید بھائی سے نئی پیڑے اپنے کو دیئے تھے اور محید بھائی نے گائیڈ کر رہا تھا کیسے لگنا ہے کیسے نہیں جی جی بھائی کتنے صندر بھائی نے مینٹین کر رکھا تو سمیر بھائی کیا دکت آئی جیسے آپ گننے کیتھی کر دیتے اس کے بارے ہم تھوڑا گننے کی سمسیہ کے ساتھ بھائی ہماری یہ ہوئی دیکھو تمہارا جیسے ڈلی سے آنا جانا تھا جی جی اس میں وہ گننے کے چکر میں ہفتے یا دس دن میں آنا ہی آنا پڑتا تھا جی جی پھر ہم کو وہاں کا کام بھی چھوڑنا پڑتا تھا یہاں ہے جی تو خرچہ ہمارا زیادہ آ رہا تھا جی جی بچہ تھی نہیں ہو پا رہی تھی جی کیونکہ ہمارا خود کوئی باہر آنا تھا جی جی اور تھوڑا ڈر بھی رہتا ہی ہے وہ ساری دنیا جانتے ہیں اس کی تاری مرکیسان بھائی جانتا ہے اگر سامنے نہ رہے تو پیچھے بڑھ بڑھ کچھ میں رہنے کا بلکل تھوڑا کوئی دکت کے بعد ہمارے ساتھ نہیں ہوئی جی جی ایسے کوئی دکت نہیں رہی تو پھر ہم devoir ہم نے پیڑ رجعے اور پیڑی بہت چل رہا ہیں ہماری جس میں ہماری غلطی رکھ گا کروں خلق ہ footprints بھائی بتاتائی ہیں ہر ویڈیو میں کہتے ہے اور وہی بہت بار کہا تھا موزی ہے اینا ہ Vegan ہےچے بھائی چبہ �داس میں بہتہ آج ڈرہ پہ بلکے not 않아 پارogenے لیا تھے جی فیتے کے کٹنے کے کاران ان کو اتنا تھوڑا گیات نہیں تھا جی جی بر انہوں نے چودہ بھائی بارہ پر لگا دیئے آپ اس کی ایسے دوری دیکھیں گے تو یہ چودہ ہے اور ویسے دیکھو گے بارہ بارہ ہے لیکن کوئی بھی دیکھتا ہے تو ہمیں صاحب یہ ہی کہتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پیڑ اتنے پاس ہونے کے باوجود بھی اتنی موٹی گروت کیسے کر رہا ہے یہ بھائی جی آپ سال دس مانے کا پیڑ بھی آپ کی محنت ہے ہاں تھوڑا کیر بھی ہم نے اچھی کری اور اپنا سال گرنہ بھی رکھا لیکن لوگ بولتے ہیں دوسری سال گرنہ رکھے ہم نے دوسرا گرنہ نہیں رکھا اور سامنے بھائی کی بجلی کی ٹویلہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی پانے کا بہت اچھا ہے میں یہ وہ ہماری ٹویلہ اور یہاں سے پیچھے جہاں پیڑ ہے وہ پورا ہمارا چکی ہے یہاں پورا ہم نے سب میں پیڑ لگا رکھے ہیں باقی آگے آگے مہت بھائی کو دکھائیں کہ وہاں تین سال کے ہمارے پیڑ ہیں جی 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 تو سمیت بھائی جیسے آپ نے پلانٹ لگائی جی بھائی تھوڑا جو نئے کسان ہے جو کم دوری پہ پیڑ لگا رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا کہو گے کم دوری پہ میں یہی کہنا چاہوں گا تھوڑا لاپ بھی اٹھائیں جی لوگ کی اپنی گھوں کی فصل بھی کر لیں ایک دو سال گھنے کی فصل بھی لے لیں جی جی تو تھوڑا ڈسٹینس دے کے لے گا ہے کم سے کم بھی چودہ کم سے کم بھی چودہ تو رکھے ہی رکھے جی جی چودہ ایسے اور چودہ بیسے جی جی بلکل لگیں تو چب بھی اسم فائدہ ملے گا پیڑ کو بھی اور آپ جو تھوڑا گھنے کے ساتھ بولیتے ہیں جی جی اس کو بھی اور بعد میں گھنوں بونا چاہتے ہیں جی جی اس کے لیے بھی کافی رہتا ہے تو سمیت بھائی جیسے آپ نے اس میں یہ ایسے تو ہوئے نہیں اتنی اچھی گروت اس میں آپ نے خات کیا کھا ڈالا اس خات پر تھوڑا سا اگر آپ خات بھائی پہل تو اپنے اس میں گھنے میں تو ڈالتا ہے ڈالتا ہے جو ڈالتا ہے ڈائی وائی سب ڈالیے اس کے بعد میں نے تھوڑا کھیت کی بہائی کر کے کرنے کے بعد جی جی اس میں میرے اس میں ڈالا جی پوٹاس ڈالا جی سلمر بھی ڈالا لیکن سلمر سے ڈالا لیکن ہمیں کو پوٹاس والی نہیں مل پاتی ہے ۔ لیکن اس میں باقی نائٹروجن پروز کم اٹھا ہے اس مل اے Effectими کیوں کا کٹا لی کے کیونکہ اس میں نائٹروجن فوسفورز زیادہ ہوتا ہے ساتھ میں پوٹاس Rodriguez کٹا الگ سے لیا جو کی Lisa buy بھی لابدائق رہے گا کیونکہ آپ دیکھو کہ پیڑوں پہ بھی ہے پتے ابھی ہرے ہیں جی اس ورے سے کیا ہوگا جو اپنے پوٹا سا کٹھا ساتھ میں لیا اور ڈائے کا بھی لیا مہترہ سب نیوٹرینٹس کی زیادہ ہو گئی تو پیڑ ابھی پوری طاقت سے گھیوں کو بھی لگیں گے اور پیڑوں کو بھی چیز لگے گی بلکلی کیونکہ دو مہنے بعد اس پہ پتے جڑ جائیں گے پتے پھر مارچ میں آتے ہیں تو اس میں خید میں طاقت بنی رہتی ہے پیڑوں کے لیے بھی طاقت بنی رہتی ہے آگے تک کے لیے بلکلی تو یہ آپ نے کھاڑ ڈالا جی بھائی پانی کا میجیمنٹ کیسے کرا مطلب کتنے دن کے انترال پر پانی کی پانی کا مارا یہاں ٹویل ہے یہاں پانی کی کوئی سمسز ہے ایس اچھ ہے نہیں لیکن ہم جاہتر اس میں ہر دس دن میں یا ہفتے میں یا پھر برسا جیسے ہو جاتی ہے تو پھر پاندورہ پاندورہ دن میں بیس بیس دن میں پانی کھولتے رہے اور گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس میں ایمان کے چلاف ہفتے کے ہفتے پانی دین تو بہت ہی اچھے ریجلٹ ہیں زیادہ پانی بھی نہ رکھے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو پانی گرم بنتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا پر ہفتے ہفتے گیب میں پانی دیتے رہے ہیں گرمیوں کے ٹائم میں ماں جیسے اپریل مائی جون کی گرمی ہوتی ہے تو سب سے پیڑ دیتا ہے بہت بہت بڑی ہے سمید بھائی دیکھو بھائی ہے سمید بھائی کہ ہم نے آپ کو پیڑ دکھا دے جن کی ایج ایک سال دس مین ہے بہت اچھے بھائی کہ پیڑ چل رہے ہیں میں آپ کو ہر ایک پیڑ دکھا دوں اور کوئی جھنہائی نہیں کا رکھے بھائی نے کسی پرکار کی اور بہت کوئی ٹوٹ نہیں ہے پورے کھیت میں ایک دو پیڑ کو چھوڑ کے سبھی پیڑ آپ کے ایک سار پیڑ کھڑے نہ کسی پیڑ میں کوئی نقصان ہے دیکھو بھائی سمید بھائی دیکھا ہے اور تھوڑا کسان بھائیوں کو نہ آپ کسی کو دکھا دو کتنا موٹا ہوگا دیکھو بھائی ابھی تھوڑا ہمارے پاس انسی ٹیپ کی سویدہ تو نہیں ہے لیکن ہاں آپ کو ہاتھ سے دکھائے میری بیٹ چھے بھوٹا ہاتھ پنجابی ٹھیک تھا کہ یہ لگوہ 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 تو اگر ایسے کرتے ہیں ہاتھ میں آنی پا رہا ہے بلکل 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 اتنی ہو سکتی اتنی تو انومان میرا ہے کی بھائی کیا اس پاس تو اس کی ہے ہی ہے اور سپائی دیکھو بھائی کسان بھائی کتنی بجست ہے بریٹی میں بھائی کے پیڑ لگوائے تھے ایک سو نو کے اور بھائی بھائی نے بہت اچھے سے کر رکھی میں بات تو یہ ہے اب یہ ایک سال دس مہینے کے پیڑ ہم بھی آپ کو دو سال دس مہینے کے پیڑ بھی دکھائیں گے ہم جی 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 وہ چودہ بھائی چودہ پہ لگے ہیں ان کی گروہ بھی کافی اچھی ہوئی ہے بھائی کے اب دوسرے پلوٹ میں بھی چلتے ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں سو کے سو بگا درتی میں پوپلر کی کھیتی کر رہے بڑے پیمندے میں ہمارے گاؤں میں کھیتی کر رہے اور ایک جنون کے ساتھ کھیتی کر رہے کسان بھائی یہ ہے آپ کو ابھی ہم کھیت اپنے سارے دکھاتے بلکل 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 بھائی جیسے 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 گھون بھو رکھا ہے مٹی میں بھانو رکھا ہے ہم آپ کو ساری چیز بھائی کی دکھانا چاہ رہے اس لیے ویڈیو میں جڑے رہی ہے آپ کو کافی نولیج ملے گی اس ویڈیو سے دیکھو بھائی سمیت بھائی کے دوسرے کھیت میں آگے جن پیڑ کی ایج دو سال دس مینے ہے آجو سمیت بھائی تھوڑا دا پیڑ کے پاس یہ پیڑ بھائی دو سال دس مینے کے ہو جائیں گے اس بار اچھو نو کے پیڑ اچھو نو کے یہاں پکڑ رکھا یہاں تک میرے پہنچ پا رہے ہیں بھی یہ بھائی لگ بھائی چوبیس پچیس چھبیس انجز تک ان کی گروہ ہے بھائی اتنی گروہ ہے بھائی ان کی یہ دیکھ لو یہ دیکھو جی اتنی گروہ ان کی ہے یہ بھائی جی کیا بھو دیا پیڑ میں یہ پیڑ بھائی ہم نے گھیوں لگا رکھے ہیں اگتے لگا دیا بھائی جی اگتے بھائی پیڑوں میں ہمیشہ اگر آپ گھیوں گو ہوگے اس میں یہ چیز ہے بھائی ایک تو تھوڑی آل خالی کھیت کے مقابلے کچھ فالتو ہونی چاہیے نمی ہونی چاہیے نمی ہونی چاہیے نمی تھوڑی فالتو ہونی چاہیے خالی کھیت کے مقابلے کیونکہ پیڑ بھی آپ کی آل کھینچتا ہے یہاں وہ بھی آل کھینچنا شروع کر دے گا چار پانچ دن میں جمنے کے بعد اور تھوڑا اگتی فصل سب سے پہلے ٹرائے کریں کہ جتنی اگتی سے اگتی بہت جا سکے جیدہ بھی نہیں ہلکی سی تیمپریٹر تھوڑا کم ہو اس کے سابق بہت ہو جیدی اس میں ایسا کیونکا پیداوار اچھا جاتا ہے کوشش کرو اککٹوبر کے لازت تک بہت ہو بیس بائیس تار کے بعد کچھ بہت ہو جیدی تیمپریٹر تھوڑا ہے تو تھوڑا روک جائیں جیدہ گرم دن ہو زیادہ تو اس میں ناپ بہت کریں جلدی سے جلدی کا ترائے پانی کے حساب سائشی دیکھیں نمی چھوڑی زیادہ رکھیں بہت بڑی اور کچھ نہیں بس باقی پیڑوں میں آپ کا نکال ٹھیک تھا کی آجاتا ہے کتنا نکل جائے لگ بھگ سوہ تین سے ساڑھے تین تو شروع کے دو پہلے سال دوسرے سال تو پہلے سال کرنا رہے گا دوسرے سال نکلی جائے گا اور باقی سال میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ لگ بھگ لگ بھگت تین تو کہیں نہیں گیا تین تو نکلے گا نکلے گا جا سیادہ اگر چوتھے پانچوے سال کو کم ہوگا تو دو نبی کے آس پاس کا جا جائے گا دو نبی دو اسی کا مطلب اچھی پیداوار ہو جاتی ہے کوئی دکھت والی بات کوئی دکھتا ہے ہمارا یہ پیڑ دیکھ سکتے ہیں جی 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 بہت بڑھیا پیڑ ہو رہے ہیں کوئی سمجھتے نہیں تو کسان بھائی جو کسان بھائی آپ کی ویڈیو دیکھ رہے بھائی نو آپ کے ذریعے کیا سندیس پوچھانا چاہو گے تاکی انہوں پوچھانا میں چاہوں گا بھائی اگر دیکھو جس کا کوئی بھار کام ہے تھوڑا بھی جی جی تو وہ خمکھائی گاؤں میں کھیتی گنے کے اس میں چکر میں زیادہ نا پڑے جی جی کیونکہ گنے میں مہنت بہت مانگتا ہے جی جی اور کسی اور انہی عوستہ جیسے گوئی دوسری فصل بولتے ہیں کیش کرا بولتے ہیں جو خاص کا ہمارے پنجاب میں ہوتی ہے جی جی وہ وہاں کیلئے کامیاب ہے جی جی ہم نے اپنی ویسٹ میں دیکھا کہ ہاں پر سرسو بھی تنی کامیاب نہیں ہو پای ہے جی 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 دوسری چیز بولنا چاہوں گا بھائی بتانس کا سب سے میجر دہاں رکھے جیسے اس خیت میں پڑے چودہ پر لگاو ہے بہت بچا ہوا ہے بھی بہت اگلی ملنےؑ خبک ہے بلکن اور ویسے بات ایک اور دھیان رکھے لوگا جو موید بھائی میں دہاں گا جی جی جو ہم سے ہمارا جیسے یہ گیپ آجاتا ہے پیڑ سا پیڑ دیکھو گیا آپ یہ تو چوتھا بھائی چوتھا پیسا ٹھیک ہے یہاں کی بیچ میں ہمارا ایک پیڑ لیل گائے نے توڑ دیا تھا کسی کاران ورس یا ہم سے بھی ہم سے بھی ٹوٹ گیا تھا گناہ بوتے بعد ہم سے بھی لیزر لگ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے تو اس میں ہم نے اگلے ورس سوچا کہ چلو ایک پیڑ اس میں بیچ میں لگا جائیں گے ساتھ ساتھ دوبارہ ہو جائے گا یہ گلتی کبھی نہ کریں تو یہ موہیت بھائی نے کوئی ایک صلاح دیتی ہے اگر آپ پیڑ بیچ میں سے کوئی ٹوٹ گیا کوئی اگلے سال دوبارہ جنوری میں نہ لگائیں کوئی سوچ کے کہ آپ خود دیکھ لیے دیئے پیڑ ہم نے لگایا تھا اس سے گولائی بھی تک اتنی ہی رہی ہے اور تھوڑی بہت اور بڑھے گی زیادہ نہیں بڑھے گی کسان سوچتا میرے پیڑ زیادہ رہیں گے کچھ رہیں گے لیکن اگر پیڑ یہاں سے اٹھا گا اس کے بغل کے چار پیڑ ایک دو تین چار پورا کمپاس مالو نورت ویسٹ ساؤت ایسٹ سب کے پیڑ اور زیادہ فلاو کریں گے بلکل جی اس کا بھی ویٹ یہ چاروں پیڑ لے لیں گے اس کا بھی ویٹ چاروں پیڑ لے لیں گے بلکل جی بلکل جی بلکل اور اتنے بھی ویٹ یہ کمزوم کر لیں گے اگل بگل والے اتنا پیس پیڑ میں ریال پیڑ جو ان کے ساتھ کے بھی ہوتے ہیں جی 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 تو یہ فرق اگر ایسے کوئی ہوتا ہے تو پیڑ کر کے نا لگائیں اگلے سال اس کو خالی رہنے کوئی دکت کی بات نہیں ہاں جی بہت آدمی یہ سوچو کی بہت موٹا پیڑ لگا رہے ہیں ہم نے بھی ایسے ایک پیڑ نکل گیا اس کو خلے سال دوبار ایک پیڑ لگا جائے ان کے ساتھ چل جائے گا تھوڑا تو بہت چھوٹا رہ جائے گا لیکن وہ چھوٹا ہی رہے گا بڑا آپ آگے پیڑ نہیں بڑھے گا بلکل بلکل تو یہ میرا توجوربہ میں نے ایک چیز اور لیا ہے صحیح صحیح ہم نے لگا جائے تھا چلو لگ رہا ہے کوئی دکت کی بات جی تو بھائی چودہ بھائی چودہ دوری آپ نے پاس کر دی چودہ بھائی چودہ دوری بلکل پاس کر دی باقی آگے ایک دو ایکسپریمنٹ ہم اور دیکھیں گے پر ابھی کے لئے فیلال میں ہمارے چودہ بھائی چودہ پیڑ لگے ہوئے ہیں کافی اچھا ریجل ٹھم کو مل پا رہا ہے بہت بڑھیا جل رہی جی بہت سبھی پیڑ ساندار چل رہے جی بہت بہت سو میٹ بہت بڑھیا لگا آپ کے خیت دیکھ کے جی بہت بھائی چودہ بہت شیر نہیں كان لگاo بیت بہت 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 بڑھی ہے بڑھ لگا پس نے بہت بیک بہت بہت ترم جانائے تو سمیت بھائی آپ کا بہت بہت دھنیواد کوئی بات نہیں بھائی ویڈیو پر آنے کے لئے بھائی اتنا سمعت دینے کے لئے کوئی دکھتا نہیں بھائی ٹھیک ہے تو کسان بھائی یہ ویڈیو کو شیئر کرنا میرے بھائی بہت ساندار ویڈیو ہیں مکان کی بھی ویڈیو ہے بھائی کی کھیتی کی بھی ویڈیو ہے بڑے کسان ہیں بہت اچھے تھے مینٹین کر رکھا میرے بھائی تو ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا دھنیواد